ناپاکی کی حالت میں یعنی حالت جنابت ہو یا حیض اور نفاس کی حالت ہو ان تمام حالات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے جب تک انسان پاکی حاصل نہ کر لیں البتہ اگر حالت جنابت میں کوئی انسان کوئی درود پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے استغفار پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اس طرح جو دیگر ذکر اذکار ہیں اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے البتہ ان امور کے لئے مستحب یہ ہے کہ انسان وضو کر لیں اگر کوئی انسان حالت جنابت میں ان آیات کو بطور دعا اور بطور وظیفہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتا یعنی قرآن کریم کی آیات کی دو حیثیتیں ہیں قرآن کریم کی آیات کے پڑھنے کی دو حیثیتیں ہیں ایک قرآن کریم کی آیات کو بطور دعا پڑھنا اور دوسرا قرآن کریم کی آیات کو بطور تلاوت پڑھنا لہذا حالت جنابت میں قرآن کریم کی آیات کو بطور تلاوت پڑھنا تو جائز نہیں ہوگا البتہ بطور دعا پڑھنا جائز ہوگا اسی طرح سورة الفاتحہ کو بطور دعا پڑھنا بطور حمد و سنا پڑھنا یہ جائز ہے یعنی حالت جنابت میں بھی اس کو پڑھنا بطور دعا جائز ہوگا اسی طرح معوضتین قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس کو بطور دم پڑھنا یہ جائز ہے اسی طرح آیت القرشی کو بطور دعا بطور دم پڑھنا یہ تمام آیات قرآن کریم کی اگر ان کو حالت جنابت میں بطور دعا بطور دم اور بطور حمد و سنہ پڑھا جائے تو ان تمام آیات کو حالت جنابت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے